نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org n a i s u v a h dot o r g اسلام علیکم نئی صبح کے انٹیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم آپ کو آٹا گوننے کی ترکیب سکھائیں گے آٹا گوننے کے لیے جنجزہ کی ضرورت ہے اس میں آٹا ایک پاؤ نمک ہاف ٹی سپون یا ہزبزائکا پانی ہزبزرورت ترکیب ایک بڑے پڑتن میں سب سے پہلے آٹا ڈال دیں اس کے بعد درمیان میں آٹے کے ہول کر کے اس میں نمک ڈال دیں اب پانی لے کر تھوڑا تھوڑا سا انگلیوں پر ڈالتے جائیں اس جگہ پر جہاں نمک رکھا ہوا ہے اور نمک کو اچھی طریقے سے پانی میں اور آٹے میں مکس کرتے جائیں انگلیوں سے اچھی طرح مکسنگ کرتے جائیں اور اس میں پانی شامل کرتے جائیں جب تھوڑا تھوڑا آٹا یک جہاں ہونے رگیں تو اس کو برطن کے سائٹ پر رکھتے جائیں اور باقی خوشک آٹے پر یہی عمل دوبارہ دہرائیں یہ عمل اس وقت تک دہراتے جائیں جب تک کہ جتنا خوشک آٹا ہے اس میں پانی شامل ہو کر سارا آٹا یک جہاں ہو جائے یاد رہے آٹا بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں کرنا ہے اگر آٹا بہت زیادہ پتلا کر دیں گے تو پھر روٹی بنانے میں مشکل ہوگی اور آٹا بہت زیادہ سخت ہو جائے گا تو بھی روٹیاں بہت سخت بنیں گی جو کہ کھائی نہیں جائیں گی آٹا یک جہاں کریں بلکل ذرمیانی کنڈیشن میں اس کے بعد جب سارا آٹا یک جہاں ہو جائے اور ایک بال کی شکل اختیار کر لیں تو آپ اس میں پانی کے ہلکے ہلکے چھیٹے دے کر اس کو انگلیوں سے اور مکے لگا کر اس کو نرم کرتے جائیں تین سے چار منٹ تک اس آٹے کو نرم کر لیں آٹا گون جانے کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے بھی آٹا اتر جائے اور برطن کو بھی آٹا چھوڑ دیں اس کے بعد دو سے تین ٹیبل سپون آئل شامل کر کے اس کو مزید گونیں اور تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے آٹے کو چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد آپ اس کے پیڑے بنا کر چپاتیاں تیار کر لیں ہمارا آٹا تیار ہے یاد رہے کہ آٹے کو بہت زیادہ نرم گوننے کے لیے آپ گرم پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر روٹی بنانے کے بعد آٹا بچ جائے تو اس کو ایر ٹائٹ باکس میں رکھ کر فریج میں رکھیں اگر پر آٹے بنانے ہوں تو اس کے لیے آپ ایک کپ چکی کا آٹا دو کپ سفید آٹا اور ایک کپ میدہ اسی طریقے سے برطن میں ڈال کے نمک ڈال کر اسی انداز سے گونیں گے اور پھر اس سے پر آٹے بنائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگلی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی